دوستو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ہی دکھا گھٹنا سامنے آئی ہے جتیا ایک کیوہار ہوتا ہے جس میں سینتیس بچوں کی موت ہو گئی ہے چھیالیس لوگ ٹوٹل مرے ہیں بیہار ایک ابھی میں ایک کتاب پڑھا رہا تھا بلکن پرومیسز یار بیہار بہت دکھت ہے دکھ ہوتا ہے بیہار کی یہ حالت دیکھ کے ینگیسٹ پاپولیشن ہے بیہار کی جہاں ہماری جو ینگیسٹ ایج ہے ایوریج 28 سال ہے پورے انڈیا کا بیہار کا 22 سال ہے لیکن بیہار میں اتنا سمردھ ریسورس وائس ہونے کے باوجود بیہار آج ایک گون سٹیٹ ہے ایک گون کیس ہو گیا ہے کہ آج بیہار کا کچھ نہیں ہو سکتا اتنی غریبی اتنی دکھت ہے law and order نیتیش کمار فیل ہو گئے اور میں تہہ دل سے چاہتا ہوں کہ پرشاند کشور آئے i'm sorry but آپ کو لگے گا میں bias do but میں چاہتا ہوں کوئی اچھا لیڈر آئے کوئی تو ہو جو بیہار کو اس دلدل سے نکالے وہاں کے لوگ اتنے talented اتنے شاندار لیکن کم سے کم کوئی ایسا لیڈر آنا چاہیے جو بیہار کو آگے لے جائے یہ ہو کیا رہا ہے اور بات اتنی سی ہے کہ اس کی کوئی بات بھی نہیں کر رہا کرنی چاہیے ہم tags دیتے ہیں میرے بھائی ہم tag آپ tags دے رہے ہو اتنا tags دے رہے ہو کیا مل رہے آپ کو کچھ نہیں مل رہے کوئی authority مدد نہیں کرتی کوئی سرکاری office مدد نہیں کرتا یہی اصلیت ہے بھارت کی tags دے رہے ہو کچھ نہیں nothing is happening میرا بھارت مہان سو میسے 99 بھائی مہان یہی سچ چاہیے باقی آپ ہمارے psychology of attraction course کو ضرور avail کریں آج ہم telegram گروپ بنائیں گے کل سے کلا شروع ہوگی 280 روپے کا course ہے psychologist ڈاکٹر مہیرک اداس بتائیں گے most attractive person کیسے کرنا ہے بننا ہے تو آپ یہاں website کو visit کریں تو کیا ہے خبر خبر یہ ہے کہ ایک جتیہ festival ہوتا ہے بیہار جھارکھن نیپال اتر پردیش یہاں پہ celebrate کیا جاتا ہے تین دن کا یہ festival ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب یہاں یہ basically ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ جو ماں باپ ہے وہ اپنے بچوں کی لمبی عمر مانگتے ہیں right اس کے لیے آپ جو ندیاں ہے یا وہاں پہ آپ دھوکی لگاتے ہو اسی میں ہی ڈھوک کے موت ہو گئے 25 ستمبر 2023 پہ پچھلے سال بھی ایک ایسا incident ہوا تھا جب یہاں پہ گڑڑو رہا ہے اور ان کی وائف آرتی دیوی نے اپنے نو سال کے بچے کو کھو دیا بچے کو کھو دیا سالونی اب آپ ایک بات بتائیے سب سے زیادہ tragic ہوتا ہے کیا جب بچوں کی موت ہوتی ہے انسان سب کچھ لگا دیتا ہے سب سے زیادہ اگر کوئی انسان کسی کو پیار کرتا وہ بچے ہیں ان کے کیونکہ نو مہینے پیٹ میں رکھنا اس کے بعد آپ کی زندگی ان سے جڑ جاتی ہے ہے نا کہتے ہیں جب تم باپ بنوگے ماں بنوگے تب تم کو پتا چل گئے سچ بات ہے کیونکہ جب تمہارے بچے ہوں گے تم ان کے لیے جی رہے ہو وہ تمہاری زندگی ہے اور جب اس طریقے کی گھٹنا ہوتی رہو تو دل کو دہلا دیتا ہم سب کو لگتا ہمارے ساتھ تو ہوا نہیں کیا ہی فرق پڑ رہا ہے آج ان کے ساتھ کال آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم نہیں جا گے تو یہی ہوگا ٹھیک ہے تو ابھی چھالیس لوگ جو ہیں وہ ڈوب گئے ہیں جس میں سے 37 بچے ہیں سات عورتیں ہیں اور دو آدمی ہیں چھالیس 46 کیا کیا جائے نتیش کمار نے کہا ہے کہ چار لاکھ روپے دیں گے جو بیس فیملی ایفیکٹ ہوئی ہیں ٹھیک ہے لیکن پیسہ دینا سے کیا درد گم ہو جائے گا پندرہ ڈسٹرکٹ جس میں ایست چمپارن جگہوں سے فیٹیلیٹیز ہم کو دیکھنے کو ملی ہے سننے کو ملی ہے بیہار ڈزاسٹر مینجمنٹ نے کنفرم کیا ہے کہ یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم ڈکیا لگاتے ہیں ہولی ڈپس جو ہم ندیوں میں ڈکیا لگاتے ہیں وہاں پہ ہی ڈوب گئے کیوں ڈوب گئے فلٹس اب آپ بلیں گے سر ایسا کیسے ہو گیا مجھے سمجھ میں نہیں آیا ایک فیملی بھائی تھا جو کیس چمپارن سے ریما کماری اور ان کے دو کزن انہوں نے جانو گوا دی رنجو منجو چوبیس ستمبر کو اپنے گاؤں میں ڈوب کی لگانے گئے کیسے ڈوب گئے ہوتا کیا بار لوگ بہت آگے تک چلے جاتے ہیں پانی کا لیول کم ہے آپ آگے جاتے گا سطح ایسے جاتی ہے وہاں پہ جائیں گے تو اس طریقے سے سلوپ جاتا ہے کئی بار یہ لوگ سمجھ نہیں پاتے سپیشلی فلیٹ کی جب سچویشن ہوتی ہے جب بار آتی تو پانی کا لیول اوپر ہوتا ہے آپ جاتے جاتے ہو کہیں نیچے مٹی دھس گئی اب دھوپ جاؤ گے اب یا تو تیرنا آتا ہو اور زیادہ تر لوگوں کو نہیں آتا مشکل ہے اگر آپ دھوکی لگانے جا رہے تب تو ضرور نہیں چاہیے تو پھر اس میں موت ہو جاتے چھوٹے بچے ہیں اس میں ان کو لے گئے دھوکی لگائی وہ ملے نہیں دوبارہ آئی نہیں پائے کیونکہ لیول بڑھ جاتا ہے دیکھیں کیا ہوتا رہے کہ یہ ویسا ہے کہ آپ آگے گئے آگے گئے آگے اگلا قدم ہو سکتا اگلا گھر رہا ہو جیسے اگلا یہاں پہ ہوئی ہے کیونکہ جو باڈی ملی ہے وہ سویلڈ ملی ہے اگدم سوجی ہوئی ملی ہے تو یہ فرسٹ ٹائم میں بہت سمجھ جب اتنے لوگوں نے اپنی زندگی گوائی ہے اور اس کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے تین سو جو ہیں انہوں نے تک ترالیس باڈی نکالی ہیں باڈی اتنی ریکوور ہوئی ہے اب یہاں پہ جو تنہ کماری ہے گاؤں کی ڈہنے والی وہ بتاتی ہیں کہ دیکھ اس میں سیدھا سیدھا بلکل ضمی ہے جب آپ کو پتا ہے فلیٹ جیسی سیچویشن ہے تو سب سے پہلی بات جب اتنا بڑا یہ فیسٹیول ہوتا ہے اب چھٹ آ جائے گا تو اتنا بڑا گر فیسٹیول ہے سائن بورڈ کون رگائے گا خطرے کا سائن بورڈ ہے بیریکیڈنگ لگا دیجئے آپ کچھ لوگوں کو وہاں پہ تینات کر دیجئے یہ خطرے کا لیول ہے اس سے آگے نہ جائے یا سپیسیفک بیڈنگ ایڈیاز کی آپ اتنے میں ہی آپ نہ ہیں بس اتنے میں ہی ڈکی لگائے ونہ آپ کی زندگی میں خطرہ ہو سکتا ہے اور سب سے بڑی بات وہاں پہ تینات کریئے آپ پولیس کو لگائیے تاکہ وہاں پہ لوگ دیکھیں کی جیسے مجھے نہیں ہوا ڈیپٹی چیف منسٹر سمراد چودری نے بولا کہ نہیں بہت گلت ہوا نتیش کمان نے بولا کہ سیچویشن کو مونیٹر کر رہے ہیں چیزیں نورمل ہو جائیں چار لاکھ روپے دیئے لگن بات یہ ہے کہ ہوتا رہتا ہے کئی بار فلٹس کی سیچویشن ہمارے ہوتی ہے پچھلے سال دوست 22 لوگ ایسے ہی مارے تھے بیہار میں ایسے deadly incident ہوتے رہتے ہوتے آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بھیانک بھیڑ ہونے لگی ہی ہم نے دیکھا ہات سم سٹیمپیڈ ہوئی بابا کی 121 لوگ اور کیا ہی میں بتاؤ کیسی اندھ بھکتی ہے بابا کے چرونوں پہ مرے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کی یہ کیا ہو رہا ہے سماج کیا لوگ سوچ رہے ہیں کہ موکش مل گئی بابا نے سوچ تھا بابا نے کہا ہے تو ہوگا سہی آرے کچھ نہیں کہا سہی ہوگا بھائی آپ کے بابا آپ دیکھئے کہ تو اس سمیں ہم کو اپنی جو رن نیتی ہے وہ دوبارہ سے بنانی پڑے گی دو ازر کی سٹیڈی میں بتایا تھا کہ مونسون شفٹ ہو رہے ہیں اور یہ سپرونگر ہوتے جا رہی ہیں جہاں پہ بارش نہیں ہے وہاں پہ بہت ہو رہی ہے اور جہاں بارش ہونی تھی وہاں ہو نہیں رہی ہے تو یہ مونسون شفٹ دیکھنے کو مل رہا ہے تو اسی حساب سم کو سٹریٹیجی اپنی بنانی پڑے گی یہ لیکچر تھا لیکن بہت دکھت ہے دوستو بھگوان آتما کو شانتی دے پریوار کو طاقت دے لیکن بیہار کو اس دلدل سے نکالنا ہے مان کے چلی آپ تھانک یو سو مچ